دنیا کی بازاروں میں چاول کی کمی مہنگائی کو مزید بڑھانے کی طرف اشارہ دے رہی اس بہران کی وجہ ہے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کم بارش کے سبب دھان کی بوائی میں کمی ملک میں گزشتہ تین سالوں میں دھان کی زیراعت کا بوائی لاخہ سب سے کم ہو گیا ہے دراصل ہندوستان چاول کا سب سے بڑا برامت کنندہ ملک ہے ایسے میں یہاں دھان کی بوائی کم ہونے سے چال کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور اس کا اثر گھرے لو بازار کے ساتھ ساتھ ان ممالک پر بھی پڑے گا جہاں ہندوستان چاول برامت کرتا ہے پیداوار کم ہونے سے اس کی خیمتیں بھی بے تہاشا بر سکتی ہے اس کے آثار تو کچھ ریاستوں میں دکھائی بھی دینے لگے ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق چاول کی پیداوار پر خطرہ ایسے وقت میں منلا رہا جب دنیا بھر کے ملک خوردنی اشیاء کی لگاتار بڑتی خیمتوں سے پریشان ہے ہندوستان میں اس سال اب تک دھان کی بوائی میں تیرہ فیصد تک کی کمی آ چکی اور اس کی وجہ ہے ملک کے کچھ حصوں خصوصاً بنگول اور ارتپدیش جیسی ریاستوں میں کم بارش بنا خابل ذکر ہے کہ صرف دو ریاستیں ہی مل کر ملک میں تقریباً ایک چوتھائی چاول کی پیداوار کرتی ہے چاول تاجروں کا ماننا ہے کہ ملک میں اس کی کم پیداوار جہاں مہگائی کے ساتھ لڑائی کو کمزور کرے گی وہیں ہمیں برامدات پر پابندی لگانے کے لیے مجبور بھی کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کے چاول پر منحصر کروڑوں لوگوں کو اس کے منفی نتائج برداشت کرنے پڑیں گے دنیا بھر میں چاول کے کاروبار میں ہندوستان کی شراکتداری چالیس فیصد پر ہے حکومت ملک میں خیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گہوں اور چینی کی برامدات پر پہلے ہی بندش لگا چکی ہندوستان میں چاول کی بڑی ہوئی خیمتیں بھی پیداوار میں کمی کے طے فکر کو ظاہر کرتی ہے میڈیا ریپورٹس کے بطابق چاول کے کچھ خسموں کی خیمتیں گزشتہ دو ہفتوں کی دوران بارش میں کمی کے سبب ملک کی بڑی چاول پروڈیوسرز ریاستوں مغرب بینگول اوڑی شاہ اور چھتیس گر میں دس فیصد تک بڑھ چکی ہے بینگلہ دیش میں طلب بڑھنے سے بھی ان ریاستوں میں چاول کی خیمتوں میں تیزی آ رہی واضح رہے کہ دنیا میں چاول کی سب سے زیادہ پیداوار اور استعمال ایشیا میں ہی ہوتا ہے ایشیا ممالک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لحاظ سے ایک اہم کری ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد گے ہوں اور مکہی کی خیمتوں میں اضافہ آنے کے بعد چاول پر انحصار بڑھا ہے اس سے فوت بہران کو دور کرنے میں تو مدد ملی ہے لیکن ساتھ ہی چاول کا زخیرہ بھی کم ہو گیا ہے چاول کی پیداوار میں کمی سے ملک میں جاری مہنگائی سے لڑائی بھی متاثر ہو سکتی ہے ملک میں مہنگائی کی شرعہ آر بی آئی کی ٹورنلز ستہ 6 فیصد سے اوپر بنی ہے اسے شرعہ سود میں اضافہ کا امکان بھی بڑھ گیا ہے آر بی آئی روپے میں مضبوطی لانے کی کوشش کے تھت اور اس ہفتے اس پر فیصلہ لے سکتی ہے